بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکی کی جو دعوت نیکی کی جو بات معلوم ہو جائے اس کو خود تک نہیں رکھنا چاہیے بلکہ آگے پہ پہنچانا چاہیے ایسے شخص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائیے گلو گلزار رہے دعا ہے حضور کی گلو گلزار رہے شادو آباد رہے میرا وہ امتی جو میرا ارشاد سنے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لے پھر جیسا سنا اسی طرح آگے پہنچا دے ہو سکتا ہے جس تک یہ بات پہنچ رہی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ اس کو سنبھالنے والا ہو پہنچانے والے سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا ہو اور جس تک پہنچی ہے وہ جب عمل کرے گا اس بات پر تو اس کے عجر میں پہنچانے والے کا بھی حصہ شامل ہوگا تو کیوں نہ ہم نیکی کی جو دعوت سنتے ہیں قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات سنتے ہیں کسی بھی ذریعے سے اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں اور جدید زبان میں ہم اس کو شیئر کرنا کہہ سکتے ہیں کیوں نہ ہم اس ویڈیو کو شیئر کر لیں کیوں نہ ہم اس حدیث کو شیئر کر لیں کیوں نہ ہم اس دینی مسئلے کو شیئر کر لیں جب ہم اس کو شیئر کرتے ہیں تو دوسرے مسلمان تک پہنچتی ہے ہو سکتا ہے ہمارے پہنچانے سے جس تک پہنچ رہی ہے وہ زیادہ عمل کرنے والا ہو اور ہم اپنے لئے اس کو صدقہ جاریہ بنا لیں تو صدقہ جاریہ بنانے کا انتہائی آسان طریقہ نیکی کمانے کا انتہائی آسان طریقہ اپنا نیکیوں کا اکاؤنٹ کولنے کا انتہائی آسان طریقہ آپ کے شیئر کرنے کی ایک کلک کرنے کی دیر ہے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ اور نیکی کا ایک اکاؤنٹ کل جائے گا جتنے لوگ اس بات کو سنیں گے اس پر عامل کریں گے اتنے ہی آپ کو اس نیکی میں برابر کا حصہ ملے گا اللہ تعالی ہمیں اس کو پھیلانے کی توفیق دے تو آپ سے گزارش ہے جتنی آپ تعلیمات سنتے ہیں نجات ٹی وی آن لائن کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے آپ اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بنیں